اسلام علیکم دوستو کور پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو پاکستان کے دفاعی میدان سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد یوں لگتا ہے کہ روسی ساختہ ایس فور انڈرڈ دفاعی نظام خریدنے کے باوجود انڈیا کے برے اور پاکستان کے اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے ہاتھ ایسی خطرناک ہائپر سونک ٹیکنالوجی لگنے جا رہی ہے جو بہ آسانی انڈیا کے بہترین ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے سکتی ہے اس خبر کے منظرام پر آنے کے بعد انڈیا میں تو گویا صفے ماتم بچ گئی ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ خبریں پاکستانی میڈیا کی جانب سے نہیں بلکہ یہ خبریں امریکہ اور بھارتی میڈیا کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں آخر پاکستان کے ہاتھ ایسی کونسی ٹیکنالوجی لگی ہے جس نے بھارت کی صفوں میں کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے مگر اس اہم ترین خبر کے بارے میں پاکستانی میڈیا کیوں نہیں بتا رہا مزید یہ کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اس ٹیکنالوجی میں دشمن کی تباہی کو یقینی بنانے کے لیے کون کون سی خطرناک اور تباہ کن خوبیاں موجود ہیں اس ٹیکنالوجی کو کس نے تیار کیا ہے آج کے دن اسی ٹیکنالوجی سے جڑی ہر طرح کی معلومات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کور پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کی گھنٹی پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین قرآمی ایسے وقت میں جب روس نے یوکرائین تنازع کے حوالے سے امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے اسی نازک صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے ایشیا میں موجود امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی انڈیا کی دم پر پون رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کی نکلنے والی چیخیں تل عبیب سے لے کر واشنگٹن تک سنائی دے رہی ہیں دراصل خبر یہ ہے کہ حالی میں چین نے پاکستان کو ایسی ہائپر سونک ٹیکنالوجی دینے کا اعلان کیا ہے جسے حاصل کرنے کے بعد بھارتی ائر ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ مکمل طور پر ناکارہ ہو جائے گا حالی میں امریکہ کی ایک مسدکہ نیوز ایجنسی کے تجزیہ کاروں نے ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا کہ چین کی جانب سے کسی بھی وقت پاکستان کو ایسی ٹیکنالوجی دی جا سکتی ہے جو کہ ایشیا میں موجود امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی انڈیا کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ کے پاس ایشیا میں پناہ لینے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچے گا اگر امریکہ نے اسے روکنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے تو حالات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں ویسے تو چائنہ نے ہمیشہ ہی پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے خاص طور پر انڈیا کے معاملے میں تو چین کچھ زیادہ ہی چوکنہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انڈیا کون کون سی ٹکنالوجی تیار کر چکا ہے کون سی ٹکنالوجی خرید چکا ہے یا پھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے جواب میں چین اس کا فوری طور پر توڑ تیار کر کے نہ صرف خود الٹ ہو جاتا ہے بلکہ پاکستان کو بھی اس کی پیشکش کر دیتا ہے لیکن اب چونکہ نہ صرف خطے کے حالات خراب ہیں بلکہ پوری دنیا ہی ورڈ وار تھری کے دہانے پر آنکھڑی ہوئی ہے ایسے وقت میں انڈیا کو چناؤتی دینا سچ میں انڈیا کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسکانے کے مترادف ہے پیارے ساتھیوں شائع ہونے والی امریکی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین یہ ٹکنالوجی پہلے ہی شمالی کوریا کو فراہم کر چکا ہے اور شمالی کوریا اس ٹکنالوجی کا کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہے حوالے کے طور پر بتاتا چلوں کہ جس وقت شمالی کوریا اس ہائپر سونک ٹکنالوجی کا تجربہ کر رہا تھا اس وقت بھی امریکہ سمیت اس کے تمام اتحادی ممالک میں صفے ماتم بچی ہوئی تھی کیونکہ یہ ٹکنالوجی ابھی تک امریکہ بہادر کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور امریکہ اس کے حصول کے لیے بے شمار ہاتھ پوں مار رہا ہے لیکن اسے ہر بار اپنے موں کی کھانی پڑ رہی ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ اس ٹکنالوجی کو تیار کرنے کے لیے بے شمار تجربے کر چکا ہے مگر ابھی تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی یہ ٹکنالوجی پاکستان کے ہاتھ آنے والی ہے اس رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ چین یہ ٹکنالوجی نارت کوریا کے ذریعے پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو چین خود بھی برائی راست پاکستان کو یہ خطرناک ٹکنالوجی فراہم کر سکتا ہے اس رپورٹ کا لب لباب یہ ہے کہ چین کسی بھی طریقے سے یہ ٹکنالوجی پاکستان کو فراہم کرنے سے دریعے نہیں کرے گا چاہے اسے کسی قسم کی پابنیوں کا سامنا ہی کرنا کیوں نہ پڑ جائے دوسری جانب اس رپورٹ کے ریلیز ہونے کے بعد انڈیا بھی مدد کے لیے روس کی جانب حضرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے ویسے تو روس کے انڈیا کے ساتھ اتنے بھی برے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ انڈیا کو اپنی ٹکنالوجی فروخت کرنے سے انکار کر دے مگر ایسے وقت میں جس وقت انڈیا روس کے خلاف امریکہ کا اتحادی بننے جا رہا ہے اسی وقت روس سے ٹکنالوجی کی ڈیمانڈ کرنا یقینا پاگلپن ہے انڈیا بے شک پاگلی سے ہی مگر اتنا بڑا پاگلپن وہ کبھی نہیں کرے گا جو اس کی جگہنسائی کا باعث بنے کیونکہ اس وقت روس امریکہ کو جنوبی ایشیا سے نکال باہر کرنا چاہ رہا ہے مگر اس کا سب سے بڑا ٹھکانہ انڈیا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا ایسی بند گلی میں داخل ہو رہا ہے جس سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس یہ ٹکنالوجی آتے ہی انڈیا کی ایس فور ہنڈڈ پر کی گئی اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ کھڑی کھڑی کبار ہو جائے گی ناظرین گرامی اگر بات کریں پاکستان کو ملنے والی ٹکنالوجی کی تو چین اب تک ہائپر سانک ٹکنالوجی میں کئی قسم کے میزائل تیار کر چکا ہے بات یہی پر خط نہیں ہوتی بلکہ بھارت اور امریکہ کے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ چین کو ہائپر سانک ٹکنالوجی میں پوری دنیا پر برتری حاصل ہے مگر اس کا جو ویرینٹ پاکستان کو فرام کیا جائے گا اس کا نام ڈی ایف سیونٹین ہے لہٰذا اگر اس میزائل کی خصوصیات کی بات کریں تو یہ ایک ہائپر سانک بوس گلائڈڈ سسٹم میزائل ہے اسے بیلسٹک میزائل کے ذریعے ہی گائیڈ کیا جاتا ہے جبکہ اسے لانچ کرنے کے لیے گلائڈڈ وہیکل کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس وقت چائنیز آرم فورسز میں آپریشنل حالت میں موجود ہے یہ ایک میڈ رینج میزائل ہے جو کہ اٹھارہ سو کلومیٹر سے پچیس سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رفتار آواز کی رفتار سے دس گنا زیادہ ہے یہ اپنے ساتھ نہ صرف کنونشنل بلکہ ٹریڈیشنل وار ہیڈز لے جا سکتا ہے بلکہ نیوکلئر وار ہیڈز کیری کرنے اور دشمن کا صفایہ کرنے کی بھرپور صلاعیت رکھتا ہے بات کی جائے اس کی لمبائی کی تو اس کی لمبائی گیارہ میٹر ہے اس میں ٹو سٹیج سالڈ فیول راکٹ انجن استعمال کیا گیا ہے ون سٹیج میں یہ میزائل لانچ ہو کر فضاء میں جاتا ہے اور فضاء میں جانے کے بعد اس کی ون سٹیج الگ ہو جاتی ہے اور اس کی سپیڈ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ گریویٹیشنل فورس کا بلکل بھی استعمال نہیں کرتا بلکہ کافی لو ایلٹیٹیوٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا اور اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے اس کی سب سے خاص اور دشمن پر بجلیاں گرات دینے والی خصوصیت اس کی مینوربیلٹی ہے جس کی مدد سے یہ جدید سے جدید ڈیفنس سسٹم کو بھی بہت آسانی سے چکمہ دے سکتا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین ہائپرسونک ہتھیار ہے جو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ چند میٹر کے دائرے کے اندر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے واضح ہے کہ چائنہ نے اس میزائل کو اکتوبر 2019 میں اپنے نیشنل ڈے کے موقع پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا جس کے بعد امریکہ اور اس کے تمام اتحادی انگلیاں دانتوں تلے دبانے پر مجبور ہو گئے تھے ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے صرف ویکل لانچر کے ذریعے ہی لانچ کیا جاتا ہے مگر چائنہ کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ پر تیزی سے کام جاری ہے انقریب اسے سب میرین سے بھی لانچ کیا جا سکے گا اور برری فوج کے ساتھ ساتھ اسے نیول فوج بھی استعمال کر سکے گی مزید یہ کہ چائنہ اس ہائپرسونک میزائل ڈی ایف سیونٹین کو اپگریڈ کر کے ایک انٹی شپ میزائل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے ناظرین گرامی ان تمام اپگریڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چین کی اس میزائل کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ڈیل مکمل ہونے تک چین اس میں مزید ایڈوانس خصوصیات شامل کر چکا ہوگا کیونکہ ابھی تک تو اس میزائل کے حوالے سے امریکہ نے ریپورٹ جاری کی ہے اور چینی تنک ٹینکس میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ چین مستقبل قریب میں یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے پاکستانی اور کام کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی آفیشلی بیان جاری نہیں ہوا شاید اس لیے پاکستانی میڈیا یہ خبر نہیں بتا رہا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے جان بوجھ پر اس پر بات نہ کی جا رہی ہو پاکستان چین کے ساتھ یہ ڈیل کب فائنل کرتا ہے اور اگر کرتا ہے تو کتنے یونٹس کی ڈیل ہوگی اور یہ میزائل کب تک پاکستان میلٹری کی سروس میں شامل کیے جائیں گے اس متعلق کچھ بھی کہنا کمرز واقت ہے مگر دوسری جانب اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ محض ریپورٹ نے انڈیا کو چھٹی کا دودھی آت دلا دیا ہے اگر آپ میری اس بات کا ڈیمو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حالیت دو دنوں کی انڈین ایجنسیز کی نیوز نکال کر دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے